ہلو اگر ایوان آج ہو 27 اگست اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ویدانتہ کے بارے میں 465 روپے کا شہر ہے آدھے پرچنٹ کی تیزی ہے حالانکہ ایک بڑی رفتار دکھائی تھی اس نے بعد میں بھی تھوڑا بہت کریکشن بھی یہاں پر چل رہا ہے لیکن ایک مہینے میں اگر آپ دیکھو گے تو چیزیں بہتر ہوئی ہے سپیسیفکلی اگر آپ دیکھو تو یہاں پر پچھلے دو ہفتوں میں 420 روپے سے 465 روپے کا لیول دکھائی سا اور لگاتر تیزی بیچ میں ایک دن گراؤڑ آئی بھی تھی تو واپس ریکاوری ہمیں یہاں پر لوٹتے ہوئی نظر آئی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو دکت ہے یہاں پر اس کے ڈیٹ کو لے کر تھی اس کو لے کر اچھے اچھے خبریں بھی آ رہی بات کریں گے ان ساری چیزوں کے بارے میں اس وڈیو میں لیکن اسے پہلے 60 روپے کا شہر ہے شاندار تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور ایک مہین ایک سال کا گراف دیکھو تو اچھی رفتار ہے تقریباً 95% کا گروہ تھا لیکن جو تیزی آئی تھی وہ بہت ہی کم ٹائم میں آئی تھی 2500 روپے سے 500 روپے کا لیول اس نے بہت ہی کم ٹائم میں دکھا ہے اس کے بعد لگاتر یہ کنسوری ڈیٹ کر رہا ہے اور تھوڑی بہت تیزی تھوڑی بہت گراوٹ دونوں کا یہاں پر کم بو دیکھنے کو مل رہا ہے شارٹ ٹرم کے لحاظ سے یہاں پر 475 روپے کا ایک ریجسٹنس دیکھنے کو ضرور مل رہا ہے اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو 500 روپے کے لیول دکھا دیکھا لیکن اگر نہیں توڑ پاتا ہے تو واپس وہی ہوگا کہ یہ واپس سے تقریباً 450 سے 440 کی رینج میں جاتا ہوئے نظر آ سکتا ہے اگر اس لیول کو نہیں توڑ پایا تو لیکن لانگ ٹرم کا اوٹ ٹرم مجھے اچھا لگتا ہے لیکن شارٹ ٹرم میں میں ابھی بھی مان کے چل رہا ہوں کہ جو خبریں ہیں جو بھی آرے دیٹ وغیرہ کو لے کر اور جو پیسہ ریس کرے جو کہ اچھی بات ہے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں پر لیکن فیر بھی بہت بڑی تیزی حصہ دکھا دیتا تو تھوڑی بہت کردشن یہاں پر کیا فر کہلو profit ticking یہاں پر وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور جو خبر یہاں پر ہے وہ یہی ہے کہ بھئے ویدانتہ نے بھئیہ prepared کرائے تیس ہزار کروڑ روپے کا recent fund پیسہ انہوں نے اتنا prepared کر کے رکھا ہوئے کرجے کو چکا آنے کے لیے اور جو کہ اچھی بات ہے حالانکہ وہ سب کچھ ہے یہاں پر qip کے ذریعے جو پیسہ ریس کر رہا ہے ofs کے ذریعے جو پیسہ ریس کر رہا ہے وہ سب کچھ یہاں پر کل ملا کر ہے اگر آپ یہ ہو تو 8500 کروڑ روپے انہوں نے حال فلال میں qip کے ذریعے ریس کر رہے تھے ویدانتہ لیمیٹیڈ میں اس تنا ہی نہیں ہندوستان زنک میں بھی ofs کے ذریعے 3200 کروڑ روپے انہوں نے ریس کر رہے ہیں اور ڈیویڈنڈ کے تھوڑ تقریباً 5100 کروڑ کے آس پاس کا پیسہ انہوں نے ریس کر آ مطلب ان کو ملا ہے ڈیویڈنڈ کے تھوڑ اور باقی کا ان کا جو cash reserve ہے تقریباً 13000 کروڑ کا یہ اگر آپ count کرتے ہو تو کل ملا کر 30000 کروڑ روپے کا بھئیہ ہے پیسہ اب ان کے پاس ہے through الگ الگ sources ان کے پاس آیا ہے جس کے چلتے کہیں نہ کہیں جو debt کو لے کر جو ان کی دکت ہے جو بھی maturities ہونے والی ہے bond وغیرہ کی جو ان کو چکانے ہیں اس کو لگے company کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت positive mindset ضرور ہوگا کہ definitely چکا پائیں گے اس کو تو وہ چیز یہاں پر ضرور ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے بری چیز نہیں ہے یہاں پر اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو ویدانتہ میں deploy this war chest for accelerated a deleveraging of its balance sheet and improving the capital structure اور بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھو گے یہاں پر تو کچھ positive چیزیں بھی یہاں پر کام کرتے ہیں نظر آئے پچھلے کچھ time میں وہ تین کی demerger کو لے کر ایک کی چھے کمپنی بننے والی ہے سب کے پاس اس کے shares بھی ملتے ہوئے آپ کو نظر آنے والے جو کہ بہت بڑی بات ہوگی یہاں پر اور یہ اس کو لگر approval جو بھی ملنا تھا وہ مل چکا ہے کمپنی کا اگر آپ debt یہاں پر دیکھو گے تو تقریبا 61,300 کروڑ کے آس پاس دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی کافی بڑا debt ہے لیکن already کوئی اچھا پیسہ انہوں نے ریز کرا ضرور ہے چاہے وہ fs کے ذریعے ہو چاہے وہ qip کے ذریعے ہو لیکن پیسہ انہوں نے ریز یہاں پر کرا ہے جو کی اچھی بات ہے کمپنی کے لیے اور باقی اگر ہم دیکھیں تو کمپنی آنے والے ٹائم میں اگر اپنے کچھ بزنس بیچ بھی دیتی ہے اس سے بھی تھوڑا بہت پیسہ جو ہے وہ ریز یہاں پر ہو جائے گا تو میں پہلے بہت بہت چکا ہوں میں اب دھی کہوں گا کہ مجھے کوئی دکھتی یہاں پر لگتی نہیں لیکن ہاں بہت بہت بڑی تیزیز نے پچھلے کچھ ریم میں دکھا دی ہے تو تھوڑے بہت correction آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن lower level پر یہاں پر موقع بنیں گے لیکن ابھی نہیں بات کریں گے جب ایسے چیز آئے گی ہم یہاں پر بات بھی کریں گے اس کے بارے میں اور volumes دیکھو تو بھئی 80 لاکھ سے بھی زیادہ شیئرز یہاں پر بڑی quantity میں ٹریڈ یہاں پر ضرور ہوئی ہے اس کا جو market کیا دیکھو 100 پر خریداری کرو اور میں مانتا بھی ہوں کہ company میں موقع ضرور ہے شورٹ term کا جو level ہے وہ important رہے گا یہاں پر اور اگے انجن کے پاس ہے وہ hold کرے پہلی جس ہو بیش ن کی صلاح میری یہاں پر کتین نہیں رہے گی میں مانت ہوں کہ long term positive ہی رہنے والا ہے ایک value unlock تب ہوگا جب یہاں پر demurger process complete ہو جائے گی تب ایک value unlock کو یہاں پر دیکھنے price سے تین گنا زیادہ تو یہ dividend ہی پیئ کر چکا ہے اور share price میں تیز دی آئی وہ luck سے تو کافی بڑیا پیسہ لوگوں کا یہاں پر ضرور بنا یہ آپ کہہ سکتے ہو کافی سارا پیسہ بنا کر دیا اس سال پہلے 11 روپے اور پھر بعد 4 روپے 15 15 روپے کا dividend پہ کر ہے جو کم ہے اس پہلے سال کے مقابلے لیکن پھر بھی یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ already انہوں نے dividend کے تھو بہت سارا پیسہ نکال لیا ہے تو کمپنی کے پاس بھی کچھ پیسہ ہونا چاہیے یہاں پر اور جہاں تک پیلیویشن اور اگر کمپنی کو لے کر بات کری جائے تو دیکھیں ان کے financials بھی دیکھنا ضروری ہو جو last quarter کے number تھے اچھے تنے برے نہیں تے اگر 3600 کروڑ کا profit تھا جو اسے پہلے quarter میں 1370 کروڑ کا تھا اسے پہلے 2000 کروڑ کا تھا اسے پہلے loss تھا ہالانکہ اس time پہ loss نہیں تھا لیکن ایک بہت بار tax ان کو چکانا پڑ گیا تھا اس کے چلتے loss آپ کو دیکھنے کو ملا تھا پہلے سال تقریبا 2640 کروڑ کا profit تھا تو جو last quarter کے number ہے و profit wise کافی اچھ رہے اور جہاں تک بات revenue کی تو حالانکہ کوئی اتنا بڑا growth revenue میں بھی نہیں آ لیکن margin تھوڑی بہت improve ہوئے جس profit میں ایک اچھا growth یہاں پر دیکھنے کو ضرور ملا ہے اور یہاں پر promoter نے بکوالی کرنے کی وزہ یہ کہ ان کو پیسا چکانے ہے وغیرہ کو چکانا ہے اور اس کے لئے promoter یہاں پر بھی بیچ رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہندوستان zinc جس میں ویدانتہ promoter ہے وہاں پر بھی انہوں نے بکوالی کری ہوئی ہے تاکہ پیسہ ریز کر پائے company اور ایک بار debt کے چکروں سے باہر آ جائیں گے تو یہاں پر چیز اور بہتر ہو سکتی ہے future کو لیکن اچھی بات پتہ کیا ہے بھلے ہی promoter کی holding 63.71% پر آئی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ institutions نے بھی بیچا ہے یہاں پر آگیا جو بھائی promoter نے بیچا ہے تو ریٹیل انویسٹر نے بھی بیچ آیا 12.94% کی جو holding تھی وہ 10.31% پر آئی ہے چھوٹے نیوشک ہوگی جبکہ institutions بھائی صاحب جم کے خریداری کر رہے ہیں 1.42% سے mutual fund جو تھے وہ 6.72% پر آگئے domestic institution بھی اگر آپ دیکھو جو پہلے 9.77% پر تھے حالان کہ انہوں نے خریداری نہیں بھائی تھوڑی سی بکوالی ہی کری ہے وہ گھٹ کے تقریب 9.13% کے آس پاس آئے ہے لیکن سب سے بڑا کھیل اگر کسی نے یہاں پر کھیلا ہے تو بھائی صاحب وہ یہاں پر ہے FI اور mutual fund دو مرب دون ہی ہے لیکن FI کی بھی holding اگر آپ دیکھتے ہو 7.74% سے بڑھ 12.61% پر آئی ہے تو FI کی holding دیکھا جائے تو اچھ خاص ہی کہ یہاں پر ضرور دیکھنے کو ملی ہے اور کمپنی کو لگر ویداندہ کو لے کمپنی نے پیشل کچھ ٹائم میں کمپنی نے ڈیویڈنڈ سے پیسہ نکالا ہوا ہے ویداندہ میں سے پیسہ نکالا ہوا ہے اور ہندوستان زنک کے شیئرز کو گروی رکھ پیسہ نکالا ہوا ہے اور اتنا ہی نہیں کچھ پیسہ لون کے ذریعے بھی ان لوگوں نے لیا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اچھا پیسہ پیسہ جمع کرا ہے جو بھی ریکوائرمنٹ آئے گی جو بھی پیمنٹ وغیرہ ان کو کرنی ہوگی میرے ساب سے کرنے میں کامیاب ہوں گے کوئی دکھت مجھے لگتی نہیں ہے لیکن ہاں کن سولیڈیٹ کر رہا ہے اور یہ level important ہونے چار سو پچھتر روپے جو رویل اگین یہ میرا personal opinion ہے کوئی investment advice نہیں ہے ویڈیو کو یہ end کرتا ہوں پسند آئے لائک کرو شوئے گر چینل مگرہ پہلی بارے تو سبسکرائب کریں اور ویداندہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ میں لکھتے بتا سکتے ہیں thank you مجھے